آج جو مسلم قوم ہے سیم ایسے یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں یہودیوں کے مخالفت کیا کرتے ہیں ہر بات میں آج یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے راستے پر ہیں اور ایک زمانہ وہ تھا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ کیا یہ نبی ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے مسلم شریف کے روایے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ایک عادت تھی ایک رسم و رواد چلا رہا تھا کہ اگر ان کی عورتیں مہینے سے ہو جاتی جب ان کو محواری آتا تو یہ یہودی قوم اپنی اپنی عورتوں کو الگ کر دیتے ان سے بات بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کرتے اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھاتے الگ روم میں بند کر دیتے اور کہتے کہ یہ جو عورت ہے یہ ایام حیث میں یہ منحوس ہو جاتی ہے اس کو دیکھنا بھی نہیں موٹنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ دیکھو جب تمہاری عورتیں مہینے سے ہو جائے تو تم اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو باقی تم ہر چیز کر سکتے ہو اس کے ساتھ اٹھ سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو سو سکتے ہو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو عورت کوئی ناپاک چیز نہیں ہے جب ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو یہودیوں نے یہ کہا کہ آخر اس نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے ہر چیز کے اندر اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کیے یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا آشورہ کے روسے کے بارے میں کہ یہودی قوم جو ہے دس محرم کی دن روسہ رکھا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دس محرم کی دن یہود بھی روسہ رکھتے ہیں لہذا تم ایسا کرو کہ تم دو دن کا روسہ رکھ لوں نو دس کا روسہ رکھ لوں اللہ اکبر کتنی شدید طور پر مخالفت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کو اور سنڈے کو دو دن ہمیشہ اکثر و بیشتر روسہ رکھا کرتے تھے صحابہ ای کرام نے کہا کہ لگ نبی اکرم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن روسہ کیوں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جو دو دن ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تہوار کے دن ہیں عید کے دن ہیں وہ لوگ اس دن خوشہ مناتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اس لیے میں ان کے مخالفت میں روسہ رکھتا ہوں اللہ اکبر حدیثوں کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مخالفت میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے جو بیچ کا مانگ ہے نا یہ یہودی نہیں نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی مانگ نکالنے شروع کر دی کہا کہ یہ یہودی کی مخالفت کرو دیکھئے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ میری امت کے لوگو تم موزہ پہن کر کے اور جوتے پہن کر کے نماز پڑھا کرو اس لیے کہ یہودی قوم جو ہے جوتے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتی غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر یہودیوں کے مخالفت کی تھی آج مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پڑھے